اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اگر غیر مسلم مرد اور عورت کی شادی ہو بعد میں عورت اسلام قبول کرے جب نکاح ہوا ہی نہیں تو باقی کیا رہے گا کافر کا اور مسلمان کا نکاح تو نہیں ہوتا ہاں اہل کتاب کا نکاح ہوتا اس سے نکاح کرنا جائز ہے لیکن جب حقوب آگیا کہ ولا تنکہ المشرقین آتا ہے مشرقین سے کبھی نکاح نہ تو وہ تو نکاح ہوا ہی نہیں یہ تو بعد میں کہا اسلام قبول کیا توبہ کریں دوبارہ نکاح کریں باب اپنی حیاتی میں ملکیت میں سے کچھ ایسا رکھوں تقسیم کر دیں نہیں سب کو برابر دینا ہوگا یہ نہیں کسی کو زیادہ دے اور کسی کو تھوڑا دے کہتے جی کہ ہم کچھ دوستوں نے ملک ایک بقان قرائے پر لیا ہوا ہے ہر مہینے کا قرائے ایڈوانس جمع کراتے ہیں اس مہینے میں ہمارے ایک ساتھی فوت ہو گئے ہیں بارہ اس کا حصہ جو ہے وہ اس کا حق ہے واپس کریں کہ وہ اس نے ملک ایک استعمال ہی نہیں کیا وہ تو استعمال کرنے سے پہلے فوت ہو گئے تو وہ واپس لے کر اس کے بار سوڑے کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکی کا دوسرے لڑکوں سے غلط رشتہ رہا ہے شادی کے بعد بھی وہ اپنی حرکتوں سے بات نہیں آتی ہے تو ایسی دونوں صورتوں میں کیا کریں یا تو وہ سچی پکی توبہ کرے اللہ بھی معاف کرے تم بھی معاف کرو ایندہ کنٹرول کرو کیونکہ یہ بری عادت ایسی ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ پھر آدمی اس سے باز نہیں آتا وہ ہر حال میں وہ نکش اٹھتی اللہ اللہ ایدہ ہے ورنہ جس لڑکی کا حرام پہ نارہ کھل گیا وہ کبھی نہیں بند ہوگا وہ ہمیشہ ہی موں کالا کرتی رہے یا پھر دوسرا حال یہ ہے کہ ایسی عرد کو طلاق دے جب تمہیں پتا تھا کہ ایسر کی کالو کو اسے تعلق ہے تو انہیں شادی کی کیوں شادی کے لیے اتیہی باطل اتیہی بین پاکیزہ مردوں کو پاکیزہ عورتیں لوڑنی چاہییں نماز پڑھتے وقت خانے کعبہ کو دیکھنا نہیں سجدے کی جگہ پہ نظر رکھو نماز بندگی ہے آجزی ہے تظلل ہے نہاتے وقت وضو ہو جاتی ہے واشون میں ننگا جسم و مرد یا عورت کا تو جب غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہو جاتا یعنی جو بڑی چیز ہے وہ تو ننگے ہو جاتی ہے وضو نہیں ہوتا یہ عجیب وقل ہے لیکن شرط یہ ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرے پھر غسل کرے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے احرام اتارنے کے بعد عمرے سے فارغ ہونے کے بعد میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں کیونکہ مکہ میں ملنا منع ہے تو جب بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں کوئی عجیب بات ہے کیا ہے بھئی جب عمرہ کہا عرام فتم ہو گیا تمہاری بیوی احلام ہے بس ختم ہو گیا وہ تو احرام کی حالت میں حرام تھی نا اصل میں بچارے یہ بھی کیا کریں زمزم میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے ذریعے یہ مجبور ہوتے ہیں بچارے ایک آدمی نے مجھے ٹیلی فون کیا کہتا ہے جی میں نے آپ سے پتہ نہیں کب کوئی دو تین سال پہلے کی بات کرتا ہے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی دوائی بتائیں میں بڑا کمزور ہو گیا ہوں میں بیوی کے حقوق ادابی کر سکتا تو مجھے خطرہ ہے کہ جب میری بیوی مجھ شرمت میں نہیں ہو بھی تو گناہ کرے گی تو آپ نے مجھے ایک دوائی بتائی تھی وہ دوائی میں نے ایک بہنی استعمال کی اب میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میری بیوی دنگ آگئی اب میں کیا کروں انہوں نے کہا وہی دوائی بیوی کو بھی کھلا ہو پھر انشاءاللہ دونوں کا کام برابر ہو جائے گا مجھے خود بھول گیا اسے پوچھتا کہ دوائی کیا تھی مجھے تو یاد ہی نہیں کسی نے کہا ہم نے بتا دیا جو موہ میں آیا تو کبھی کبھی اللہ فقیروں کی ولاج رکھ لیتے ہیں اس میں شفاہ ہو جاتی ہیں ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت جندو شاہ صحیح رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں فرمائے ان کے بعد جو آتے ہیں جی میری بیوی بیمار ہے اچھا اس کو گاجریں کھلاو کوئی اور آ جاتا اچھا اس کو مولی کھلاو کوئی اور آ جاتا اس کو شرگم کھلاو کوئی اور آ جاتا اس کو عام کھلاو فرم کوئی لفظ بتا دیتے ہیں اللہ کی شاہ نے جو فرماتے لیے اسی میں اللہ نے شفاہ رکھی رہا ہے اللہ کی شاہ نے یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی زبان گزائے نہیں کرتے کلندر حرچے گوئے اس کی لاج رکھ لیتے ہیں بیوہ خاتون کے بچے بالغ ہیں یعنی بالغ ہیں شوہر کے مکان میں رہے یا فروض کر کے تقسیم کرنے ہوں لیکن میری بہن بات یہ ہے کہ وہ مکان تو تمہارے شوہر کا تھا تو اس کی وراثت اس کی اولاد کو ملے گی تمہیں بھی ملے گی آٹھ ہمائی سا اب تمہاری مرضی ہے رہنے میں راضی ہوتا رہے رہتے رہو بیچنا ہے تو بیچ رہو پھر کہاں تکے کھاؤ گے دوسرا مکان نہ ملے بارہال وہ تمہارے خوان کی جہداد ہے اس کی موت کے بعد لڑکوں کو بھی ملے گا اولاد کو بھی ملے گا تمہیں بھی آٹھ ہمائی سا ملے گا میں ملازم ہوں مجھے پیسو کی ضرورت پڑی میں نے لون پر ایک لاکھ بینک سے نکلوایا ہے بالکل نجائز ہے سوٹ دینا پڑے گا اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے اس کے ورسا خیرات کرتے ہیں لیکن لوگوں سے پیسے لیتے ہیں لوگوں سے پیسے لے کے خیرات کرنے کا کیا فیدہ ہے اس کے بجائے تم خود بیٹھ کے قرآن پڑھ کے اس کے ثواب بھیجو خیرات کی ضرورت ہی نہیں ہے میری نظر میں آپ کے پاکستان کے سب علماء اچھے ہیں میں کسی عام آدمی کی بھی غیبت کرنا نہیں چاہتا اچھے جائے کہ کسی عالم کی غیبت کی جائے میری بیوی کو دو دفعہ فالج کا اٹیک ہوا ہے اللہ ان کو شفاہ تا فرمائے سب سے بڑی شفاہ مائے زمزم ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تم سات دفعہ فاتح پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے اس کے بدن پہ پھیرا کرو کہتا ہے جی کہ اگر نافرمان اور خطاکار بیٹا ہو اس کو بد دعا دے سکتے ہیں بلکل نہیں دے سکتے ہیں بد دعا دو گے تو اور بے حیاء بن جائے گا اس کو دعا کیوں نہیں دیتے ہو کہ اللہ ہدا ہدایت دے دے حیاء بنا دے یہ امتحان ہے ہم بھی آگے بیٹے کافر ہوتے رہے لیکن پیغمبر کو پھر بھی دعا پانگتے رہے کہ اللہ میرا بیٹا ہے اس کو بچا دے حالانکہ جانتے تھے وہ کافر ہیں برحال وہ جیسا بھی ہے اس کے لیے دعا کرو چونکہ ایک بات یاد رکھو والدین کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے اگر تم دعا کرو کہ برباد ہو جائے گا اس کا کچھ بھی نہیں رہے گا نہ دین نہ دنیا نہ آخر اس لیے اس کو معاف کر دو اللہ کے حرم میں بیٹھ کے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرو میری پہلی بیوی سے اولاد ہے دوسری بیوی کی اولاد نہیں ہے یہ میری اولاد کو بد دعائیں دیتی ہے بہرحال یہ بد دعائیں اس کو خود لگے گی چونکہ نہاک بد دعا کر رہی ہے مردانہ کا مدوری کا وظیفہ یہ ہے کہ دوسری شادی کر رو میں مداب تو نہیں کر رہا یہ مرسخہ میں نے نہیں بتایا حقیم عجب الخان جو مسیح الملک کہلاتے تھے ان کا نسخہ ہے کسی نے کہا کہ حضرت ہماری علاقے میں مردانہ کا مدوری بہت زیادہ ہے کوئی نسخہ بتائیں فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ شادی کرو کسر سے زیمار کرو انہیں کہا دیکھا نہیں ہے کہ لہار کا ہاتھ مضبوط ہوتا ہے اور فرسوی کا دماغ مضبوط ہوتا ہے چونکہ وہ ہاتھ کو زیادہ استعمال کرتا ہے طاقت آجاتی ہے فرسوی دماغ زیادہ استعمال کرتا ہے تم جس چیز کو زیادہ استعمال کروگے تو یہ طاقت آئے گی یہ اجبر کا مرہوم کا نسخہ ہے لرکی کے والد فوت ہو گئے گھر بارے لڑکی کا نکاح نہیں کر رہے تو لڑکی کیا کریں وقت کے قاضی کو درخواد دیں وقت کی عدارت میں درخواد دیں دیں یا اپنے علاقے کے علماء میں سے کسی بڑے عالم کے پاس جا کے یہ درخوادیں وہ اندرام کریں گے